you all are fine تو دو دن کا گے پا گیا میں نے میٹ کی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی really sorry کچھ پرسنل ریزن کی وجہ سے تو خیر آج ہم یونیل نمبر 6 کی جو ریویو ایکسرسائز ہے اس کے ورڈ پرابلم کریں گے میرا مین فوکس جو ہے زیادہ تر ورڈ پرابلم پر ہوتا ہے کیونکہ ورڈ پرابلم ایسے کسٹرمز ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں تنگ کرتے ہیں تو اس لیے میں پھر جو ریویو ایکسرسائز میں بھی ورڈ پرابلم ہے اس کو بھی میں سالف کر رہی ہوں تو ویڈیو شارٹ کرنے سے پہلے کچھ باتیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گے سب سے پہلی بات یہ کہ میں چاہتی تو ان ویڈیوز کو پارٹ میں بھی کر سکتی تھی مطلب 24 منٹس کی بھی ویڈیو ہے 20 منٹس کی بھی ویڈیو بن رہی ہے لیکن آپ لوگ کی کہتے ہو اس کو پارٹ میں نہیں کریں ایک ہی ویڈیو میں کریں لیکن جب میں ایک ہی ویڈیو بناتی ہوں تو آپ میں سے کافی لوگے سے ہیں جو ویڈیو کو کمپلیٹ نہیں دیکھتے ہیں کینڈلی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں پورا دیکھا کریں کہیں بھی کوئی بھی کوسٹن امپورٹن آپ کے لئے ہو سکتا ہے ورنہ پھر میں یہ کر دوں گی ویڈیو شارٹ کر دوں گی یا پھر بیچ بیچ میں سے کوئی ایک دو کوسٹن کروا دوں گی دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اسپیشلی جو میٹ کے جتے بھی کلاسز ہیں اس کی میں نے الگ الگ پلیلیسٹ بنا دی ہے لیک می شو یو یہ اس طریقے سے یہ میں نے بنا دی ہے یہ جو ہیں کلاس سکس کی میں تھے کلاس فائف کی کلاس فور کی کلاس سری کی اب پلیلیسٹ میں جا کر آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں گی سیریز میں مل جائے گی آپ کو سیریز خود بڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ یہاں پہ چیک آؤٹ کر لیا کریں کلاس فائز نہیں بنائی اس میں میں نے پورا پورا میں نے مطلب کلاس 3, 4, 5 اور 6 کی جو سائنس سے وہ میں نے ایک سار ڈال دیا لیکن جو تھبنے لے جو ٹائٹل ہیں میں نے اس میں منشن کر دیا تو پلیز آپ یہاں پلیلیسٹ میں آ کر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو اور لاس سنگ میں نے ڈسکرپشن میں بھی اس کے لنکس دے دی ہیں آپ آسف کر سکتے ہو ایک اور میرا چینلے کا اندرسکوپ سپورٹ کر دیں وہ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اب آتے ہم اپنے کسٹن کی طرف تو کسٹن جو ہے میں سٹارٹ کروں گی کسٹن نمبر 5 سے کسٹن 5 سے جو ہے ورڈ پرابلم سٹارٹ ہو رہے ہیں تو کسٹن 5 کافی امپورٹن کسٹن ہے کہ رہے اوٹ آف سکس ہنڈ پر ایٹ سیونٹی سٹرنس سینٹی سکول تری ففٹیز آر بائرز ریسٹ آر گلز سہم پھروں گلز پھروں گلز پھروں گلز پھروں گلز سکول سکول سوٹرین سکول 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 ہم سکول ہم سکول سکول آر بائرز صغرように سکر سکول سکول باگی جتنے بھی ہیں وہ Laure جو چار انہوں نے ہمیں اپشن کیا ہے کہ ان اپشن کو ہم یوز کرتے ہوئے ہم ان کے رشو بنائیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیک آؤٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نمبر آف گرلز معلوم کر لیں گے کہ اس کو میں نمبر آف گرلز کتنی ہیں تو سب سے پہلے ہم جو ٹوٹل ہیں وہ ہیں سکس ہنڈرڈ سیونٹی اس میں سے ہم مائنس کریں گے جو بوائز کا نمبر ہے وہ کتنا ہے ہیں تری ہنڈرڈ فیفٹی تو ان میں سے جب میں مائنس کروں گی تو گرلز کا جو نمبر آئے گا مطلب کہ ٹوٹل گرلز آئیں گے وہ ہیں Tools ہے تو یہ نمبر آف بوائز ہیں یہ نمبر آف گرلز ہیں اور یہ ٹوٹل اسٹرونڈس ہیں اب ثام سے پہلے انہوں نے کہا ہے jeunes تو ٹوٹل اسٹرونڈس ٹھیک ہے بوائز تو ٹوٹل اسٹرونڈس مطلب بوائیز رکھا ہے ثام سے پہلے وہ کتنے ہیں ٹortل turmoil اور ان کو ریشو ٹوٹل سٹرنڈز کے ساتھ سمپلی اب ہم اس کو کیسے کریں گے ہم اس کو اس پر ٹیبل لگائیں گے ٹو کی تو ٹو ونز آ ٹو ون اس تر چلا گیا ٹو سیونز آ فورٹین ٹھیک ہے اور ون اس تر ٹو فائفز آ ٹین ٹھیک ہے اور جائے گا ون اینڈر سیونٹی فائی سیم ہم سکس ہنڈر سیونٹی کے ساتھ کریں گے ٹو تھریز آ سکس ٹو تھریز آ سکس ٹو فائفز آ ٹین اگن اب میں یہاں پہ سمپلی فائف کی ٹیبل لگاتی ہوں فائف تھریز آ ففٹین ٹو اس طرح چلا گیا فائف فائفز آ ٹونٹی فائف اور اس پہ فائف سکس آ تھرٹی ٹھیک ہے اور تر اس طرح چلا گیا اور تو یہ جائے گا فائف سیونز آ تھرٹی فائف تو تھرٹی فائف ریشو سکسٹی سیون یہ اس کا ریشو بنے گا بوائز ٹو ٹوٹل اسٹرنڈز ٹھیک ہے تھرٹی فائف ریشو سکسٹی سیون اس کے بعد انہوں نے کہا ہے گرلز ٹو ٹوٹل ڈسٹرنڈز اب گرلز کتنی ہیں گرلز ہیں جی ٹری ہنڈرڈ ٹوئنٹی اب اس کا ہم ریشو کریں گے ٹوٹل کے ساتھ تو ٹوٹل کتنی ہیں سکس ہنڈرڈ سیونٹی تو اگن اس پہ ہم ٹو کی ٹیبل لگاتے ہیں ٹو ونز آ ٹو ٹو سکس آ ٹرل زیرو کا زیرو ٹو تھریز آ سکس ٹو تھریز آ سکس ٹو فائز آ ٹین اب ہم اگن ٹو کی ٹیبل لگاتے ہیں نہیں ٹو کی تو نہیں جائے گی ٹو فائز کی لگاتے ہیں تو ٹو تھریز آ ففٹین ٹو تھو ٹین ٹھیک ہے اور ٹو سکز آ تھرٹی ٹو سیونز آ تھرٹی فائز تو ٹھارٹی ٹو ریشو سکسٹی سیون یہ گرلز ٹو ٹوٹل سٹرنڈز کا ریشو بن گیا یہ والا اس کے بعد اسی کوسٹرنڈ فائیب میں تھرڈ پارٹ ہے گرلز ٹو بوائز آف دے سکول اب گرلز och boys کا ریشو کرنا ہے تو گرلز کتنی تھی گرلز ٹو بوائز boy ٹو گرل نہیں گرلز ٹو بوائز تو گرلز کتنی تھی وہ ہیں tres тоand twenty اور boys کتنے three hundred for Cincinnati تو ٹو کی ٹیبل ٹو ونز آ ٹو ٹو سٹس آ ٹو زیو کا زیرو ٹو ونز آ جو ٹو سیونز آ فوٹین ٹو فائز آ ٹین ٹھیک ہے اب ہم اس پر اسیم پلو فائف کی ٹیبل لگاتے ہوں 5 3s are 15 5 2s are 10 5 3s are 15 5 5s are 25 تو 32 ratio 35 یہ بنے گا girls to boys of the school اس کے بعد last boys to girls of the school یہ دیکھیں اس میں اور اس میں difference check کریں اس میں girls to boys ratio تھا اس میں کیا ہوگا boys to girls تو اس میں بھی ratio same ہوگا صرف فرق کیا ہوگا یہاں پہ 35 ہوگا اور یہاں پہ 32 ہوگا یہ difference آئے گا آپ کر کے دیکھ لیں یہ اس پہ ریشو بنے گا ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم question number 6 question number 6 ہے کہ ریحان can write 26 words in 2 minutes مطلب 26 words وہ 2 minutes میں لکھ سکتا ہے how much time will take to write 325 words یہ simple direct proportion ہے اب کیسے پتا چلا direct proportion ہے جب ہم words بڑھائیں گے تو obviously ہمارا time بھی کیا ہوگا بڑھے گا تو ایک چیز بڑھانے کی وجہ سے دوسری چیز بڑھائی ہے that means it's a direct proportion تو جب direct proportion ہے تو اس کو تم فورا نہیں لکھیں گے یہ ہو جائے گا word اور یہ ہو جائے گا time again word اور time تو words کتنے وہ ہیں 26 ٹھیک ہے اس کے لئے کتنے منٹ ڈرکار ہو رہے ہیں 2 minutes یہاں پہ ratio کا میں دے دوں اور پھر کتنے words کے لئے کہے رہے ہیں کہے رہے ہیں 325 words اس کے لئے time معالم کرنا ہے تو یہ x تو یہ mean اور یہ extreme تو اب اس کو simply کریں گے 26 multiply x 2 multiply 325 تو یہاں پہ ہم simply اس کو کر لیتے ہیں x یہ جو 26 ہے یہاں پہ x کے ساتھ multiply کر رہا ہے تو اس طرح جا کر ڈیوائیڈ کرے گا 2 multiply 325 divided by 26 جب اس کو آپ solve کرو گے تو آپ کے پاس answer آئے گا 25 minutes مطلب 26 words کے لئے 2 minute اس کو لگ رہے ہیں لکھنے میں تو 325 words لکھنے میں اس کو 25 minutes لگیں گے یہ اس کا answer آ گیا اب آتے ہیں question number question number 7 کی طرف ٹھیک ہے اب question number جو 7 ہے وہ ہے 12 kg milk cost 1200 what is the cost of 3 hole 1 upon 2 kg milk اب یہاں پہ fraction میں fraction کے hole میں ہے اب یہاں دیکھیں اس کا مطلب ہے 12 kg which is the complete number اور یہاں پہ 13 is the complete number اور یہ half ہو گیا مطلب 13 liter میں half اور انہوں نے aid کیا تو اگر ہم یہاں سے دیکھیں یہ 12 ہے یہ 13 یہ والا number اس number سے بڑا ہے 13 hole 1 upon 2 بڑا ہے تو ہم ایک calculation کرتے ہیں مائن میں جب 12 kg کے لئے 12 100 ہو ہے cost آرہی ہے تو obviously جب liter زیادہ ہوں گے which is 13 liter ٹھیک ہے 13 kg ایمین تو اس کے لئے cost بھی زیادہ ہوگی سمپلی یہ inverse proportion ہے تو sorry direct proportion ہے مطلب ایک چیز بڑھائی ایک چیز بڑھنے کے جیسے دوسری چیز بڑھ رہی ہے ہم نے یہاں پہ quantity بڑھائی تو obviously price بھی cost بھی بڑھے گی اس کو بھی ہم سیم طریقے سے کرتے ہیں یہ بھی direct proportion ہے تو 12 kg اس کی price ہے 1200 ہنڈریڈ ٹھیک ہے تو آپ بتائیں 13 hole 1 upon 2 کی price کتنی آئے گی تو یہ mean اور یہ extreme ٹھیک ہے تو یہ 12x ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم کریں 12 100 multiply اس کو میں proper friction میں convert کرتی ہوں 13 کو میں 2 کے ساتھ multiply کروں گی تو 26 آئے گا اس میں میں سیون upon 2 تو یہاں پہ اس کو solve کریں 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 تو یہ ہو جائے گا x is equal to 600 multiplied 27 upon یہ 12 x کے ساتھ multiply کر ہے تو یہ جا کر کیا کرے گا divide تو یہ 12 divide کرے گا سمپلی یہ جب آپ پورا اس کو solve کروگے تو آپ کے پاس answer آئے گا یہ والا 1350 cost پڑے گی کس کی اس loop کی ٹھیک ہے اس کے بعد question 8 کرتے ہیں 24 meter high wall is made by 16 workers in particular time مطلب 24 meter کی ایک دیوار 6 workers اس کو بنا رہے ہیں تو how many workers reconstruct 18 meters high wall in the same time ہم workers کا یہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنے workers 18 meter جو wall ہے اس کو بنا پائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں انہوں نے میٹر مطلب اگر ہم دیکھیں یہ 24 میٹر ہے اور یہ 18 میٹر ہے تو 18 میٹر ہے انہوں نے کم کر دیا تو جب انہوں نے لینٹ کم کر دی تو ورکرز بھی کم ہوں گے ٹھیک تو چاہے آپ ایک چیز بڑھا اس کے وجہ سے دوسری چیز بڑھے تو ایک چیز آپ کم کر اس کم کرنے کے وجہ سے دوسری چیز بھی کم ہو رہی تو وہ بھی آپ کا دار پر 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 یہ کوسٹن بھی سیم اس طریقے سے ہوگا یوگ گا 24 ریشو 16 اور 18 ریشو x ٹھیک ہے میں کرتی جا رہی ہوں 24 x equal to 16 x x is equal to اس کو جب multiply کریں گے 288 upon 24 اور جب اس کو solve کیا تو وہ جائے گا 12 جو 18 میٹر ہائی وال کو complete کریں گے in the same time اب ہم question number 9 کرتے ہیں question number 9 بہت important question ہے ایسے ہی questions آتے ہیں exam mostly question number 9 food was stored for 600 persons for 18 days 18 دن کے لئے 600 persons کا food store کیا ہے how many persons will eat the same food in 27 days تو یہاں پہ یہ بات دیکھیں کہ جب آپ دن بڑھا رہے ہو تو آپ کو جو لوگ ہیں وہ کم کرنے پڑیں گے تو یا آپ ایک چیز کم کرے اس کی مطلب ایک چیز کم کروگے دوسری چیز بڑھے گی تو یہ آپ کا لوگ 18 دن کے لئے کھانا ہے تو کتنے لوگوں کے لئے یہ کھانا چلے گا 27 days تو اس سے جو انورس پروپورشن آپ یہاں سے سٹارٹ کروگے مطلب ایک ریشو 600 اور اس کے بعد یہاں جاؤگے 18 ریشو 27 اور پھر مین اور ایک سٹریم آپ کرتے جاؤگے سمپلی آپ کا جو آنسر آئے گا اس کا آنسر آئے گا 400 پرسن چیگ آپ سالف کریں بس یہاں پہ آپ نے انورس کو خیال رکھنا ہے تو امید آپ کو ویڈیو اچھی لگ ہوگی لائک کریں کمنٹ کریں ساتھ ضرور شیئر کریں اور پلیز 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 ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کیا کریں اچھا لگ رہا پھر بھی اچھا نہیں لگ رہ پھر بھی لائک ضرور کیا کریں ویڈیو کو اب حاضر ہوں گی نیکس ویڈیو میں جو بہت امپورٹنٹ ہے جو پرسنٹیش پر ہے تو انشاءاللہ اب حاضر ہوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ